السلام علیکم ناظرین میں ہوں کیا سلیم میر اور آپ دیکھ رہے ہیں اللہو ٹی وی جو آپ کا اپنا چینل ہے آج آپ کے ساتھ بہت اہم تحقیقاتی جو ایک رپورٹ ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا چار سالوں میں پنجاب سے چالیس ہزار سے زائد خواتین جو ہیں وہ اغوا ہوئی ہیں یہ رپورٹ جو ہے کس طرح سامنے آئی جب سرگودہ سے صوبیہ بطول کے اغوا کی سپریم کورڈ میں بازگش کے بعد پنجاب پولیس کی عداد و شمار سے انکشاف ہوا ہے کہ صوبے بھر سے تین ہزار پانچ سے کتر لڑکیاں اور خواتین اب بھی لا پتہ ہیں ایک رپورٹ کے مطابق پولیس ریکارڈ میں ان لڑکیوں اور خواتین کو بازیاب نہیں کرایا گیا کیونکہ پولیس اور ان کے والدین سمیت کسی کو بھی گزشتہ چار برسوں میں پنجاب بھر سے مبینہ طور پر اغوا ہونے والی خواتین اور لڑکیوں کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے پریشان کن عداد و شمار کی رپورٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ دو ہزار ستارہ سے جنوری دو ہزار بائیس کے درمیان پنجاب کے چھتیس ازلا سے چالیس ہزار پانچ سو پچاسی خواتین کو اغوا کیا گیا پولیس کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے سنتیس ہزار ایک سو چالیس خواتین اور لڑکیوں کو بازیاب کرواتے ہوئے ترپن ہزار چار سو ساٹھ ملزمان کو گرفتار کیا ہے جبکہ دیگر بارہ ہزار ملزمان مفرور ہیں عداد و شمار سے یہ علم نہیں ہو سکا کہ کتنے گرفتار ملزمان کو سزا سنائی گئی یا ان کے خلاف کیا کیسز بنے سپریم کورٹ میں زیر سماعت سوبیہ بطول کیس کے تناظر میں پولیس کو پنجاب بھر سے بیس نامعلوم خواتین کی لاشے ملی ہیں کیس کی تحقیقات کے دوران سوبیہ بطول کی بازیابی کے لیے پولیس کی جانب سے سرچ آپریشنز میں ریاست کے بہت سے اداروں سے بھی مدد لی گئی نامعلوم لاشے ملنے کے بعد پولیس کے کچھ ماہرین کو خدشہ ہوا کہ سوبیہ بطول کا قتل کیا جا چکا ہے جس پر تحقیقات کا دائرہ وسیع کر دیا گیا ایک سینئر پولیس آفیسر نے ہمیں بتایا کہ کچھ کیسز میں ملزمان نے لڑکیوں کو شادی کا جھانسہ دیا خواتین کو جنسی تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد قتل کر دیا گیا اور جرم چھپانے کے لیے ان کی لاشوں کو پھینک دیا گیا سرگودہ کے ذلی پولیس آفیسر جناب رزوان احمد خان نے سپریم کورٹ میں سوبیہ بطول کے اس کی سماعت کے دوران عدالت میں ایک رپورٹ پیش کی تھی جس میں انکشاف ہوا تھا کہ سرگودہ ڈویجن سے اغواہ ہونے والی ایک سو پچاس لڑکیوں میں سے اکیس لڑکیوں کو بازیاب کرایا جا چکا ہے عدالت کے تین رکنی بینچ نے اٹھائیس اگست دو ہزار بیس کو سرگودہ کے شاہ پور صدر تھانے میں درج اغواہ کے مقدمے کی سماعت کی جس میں معلوم ہوا کہ سولہ ملزمان کی گرفتاری کے باوجود سوبیہ بطول کو تاحل بازیاب نہیں کرایا جا سکا عدالت نے اغواہ کی وارداتوں کا ذمہ دار پولیس کی ناکامی اور نااہلی پر آئید کرتے وے کاک مقدمے کے اندراج کے باوجود بھی بازیابی میں سستی کا مظاہرہ کیا گیا پنجاب پولیس کے عداد شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ پنجاب میں اب بھی 3571 خواتین لا پتہ ہیں جن میں سے زیادہ تر لاہور سے لا پتہ ہوئیں ان میں سے 2017 میں 136 خواتین 2018 میں 234 خواتین 2019 میں 344 خواتین اور 2020 میں 460 خواتین اغواہ ہوئیں جبکہ 2021 میں صورتحال انتہائی خوفناک ہو گئی اس دوران پنجاب میں 2395 لڑکیوں اور خواتین کو مبینہ طور پر اغواہ کیا گیا پولیس کے مطابق اغواہ کے بیشتر کیسز لاہور میں رپورٹ ہوئے سبائی دار الحکومت میں 2017 میں 76 2018 میں 141 2019 میں 235 2020 میں 313 اور 2021 میں 1058 اغواہ کے کیسز سامنے آئے ہیں ریجن کی سطح پر نظر ڈالی جائے تو رپورٹ کے مطابق 2017 میں شیخوپورا سے 270 لڑکیوں اور خواتین کو اغواہ کیا گیا گجرانوالہ سے 236 راولپنڈی سے 374 سرگودہ سے چار فیصلہ باز سے 143 ملتان سے 338 ساہیوال سے 151 ڈیرہ غازی خان سے 78 اور بہاورپور ریجن سے 117 خواتین اور لڑکیوں کو اغواہ کیا گیا خواتین اور لڑکیوں کی گمشدگی کا معاملہ پولیس کی نااہلی یا غفلت کی نشان دہی کرتا ہے جب تک عدالتوں نے احکامات جاری نہیں کیے تو پولیس نے کوئی بھی ہل جل نہیں کی اغواہ ہونے والی اکثر لڑکیوں کا تعلق عموماً پسماندہ علاقوں اور خاندانوں سے ہوتا ہے حکام ان کے اغواہ کو بھی تسلیم نہیں کرتے بجائے معاملے کی تحقیقات کرنے کے انہیں گھر سے بھاگنے والی قرار دیتے ہیں مغوی خواتین کی جسم فروشی کے لیے اندرونی اور بیرونی سمگلنگ کے پہلو پر بھی غور نہیں کیا جاتا پولیس کے پاس بازیاب لڑکیوں اور خواتین کے حوالے سے الگ الگ عداد و شمار نہیں ہے اس لیے یہ کہنا مشکل ہے کہ ان میں سے کتنی کو غلط کاموں کے لیے مجبور کیا گیا سرگودہ پولیس کی رپورٹ اس بات کے نشان دہی کرتی ہے کہ ان میں سے قابل ذکر تعداد کو سمگل کر دیا جاتا ہے البتہ یہ کہنا مشکل ہے کہ کتنی خواتین کو بینوں نے ملک سمگل کیا گیا بہت سی خواتین کو دور دراز علاقوں میں گھر کے کاموں کے لیے غلام بنا کر فروخت کر دیا جاتا ہے معاملے پر تفسرہ کرتے ہوئے ایک سینئر پولیس آفسر کا خیال ہے کہ زیادہ تر لڑکیوں اور خواتین کو شادی کے بہانے اغوا کیا جاتا ہے ان کا کہنا تھا کہ لڑکیوں کے اہل خانہ کے جانب سے جبری شادی سے بجنے کے لیے فرار ہونے والے کا علم ہونے کے باوجود کہ ہم پولیسی کے تحت ہر ایک کے کیس کو اغوا کے الزمات کے تحت درج کرتے ہیں مقدمات ابتدائی تحقیقات کے بعد درج کیے جاتے ہیں بازیاب ہونے والوں میں سے کچھ کو ان کے خاندانوں کی طرف سے استحصال کے الزمات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس طرح گھر والوں کی بیزتی ہوتی ہے ایسے سوالات میں لڑکیاں عام طور پر منظم جسم فروشی کے حلقوں کا شکار بن جاتی ہیں پورک فانڈیشن پنجاب کی ڈریکٹر سارا شہراز نے بتایا کہ جب دئی علاقوں یا غریب گھرانوں کی لڑکیوں کو اغوا کیا جاتا ہے تو ان کے والدین زیادہ تر ان معاملات پر زیادہ تحقیقات نہیں کرتے یا اس کے بعد اپنی بیٹیوں کو قبول نہیں کرتے کہ اس سے ان کے خاندان کی بیزتی ہوتی ہے انہوں نے مزید بتایا کہ بعض صورتوں میں اگر لڑکیاں جبری شادیوں سے بجنے کے لیے بھاگ جاتی ہیں تو خاندان اغوا کے مقدمات درج کراتے ہیں لیکن عمومی طور پر خاندانوں کی مضاہمت کی وجہ سے اغوا کی رپورٹنگ بھی بہت کم ہوتی ہے اور یہاں جنسی سمگلنگ بھی ایک انصر ہے لیکن اس کی اطلاع یا تحقیقات نہیں کی جاتی جبکہ پولیس بھی لا تعلق رویہ کا مظہرہ کرتی ہے پچھلے ماہ سرگودہ سے جو ایک رپورٹ ہوئی تھی وہ اغوا ہونے والی ایک لڑکی کی تلاش کے دوران ایک سو پچاس لڑکیاں جو ہیں وہ بازیاب کرائی گئی تھی صوبہ پنجاب کے ظلہ سرگودہ میں پولیس نے گزشتہ ڈیڑھ ماہ کے دوران ایک سو پچاس مغوی لڑکیوں اور خواتین کو بازیاب کرانے کا دعویٰ کیا ہے پولیس کی دو سو صفات پر مشتمل زخیم رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سرگودہ کے مختب علاقوں سے اغوا کی گئی ان ایک سو پچاس لڑکیوں اور خواتین کو ڈیڑھ برس قبل لا پتہ ہونے والی اٹھارہ سالہ صوبہ بطول کی تلاش کے دوران چھاپوں میں بازیاب کرائیاں سرگودہ پولیس کی رپورٹ کے مطابق صوبہ بطول کو بازیاب کرانے کے لیے جنوری کو دی گئی عدالتی ہدایت کے بعد ظلہ بھر میں سرچ اپریشن کیا گیا اور مختب علاقوں میں چھاپے مارے گئے رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اس کیس میں پنجاب پولیس کے سربراہ کی جانب سے دیگر ظلہ کی پولیس کو بھی ہدایت جاری کی گئیں جس کے بعد سرگودہ کے قریبی ظلہ میں بھی چھاپے مارے گئے اور مغوی خواتین کو بازیاب کیا گیا رپورٹ میں بتایا گیا مشترکہ تحقیقاتی ٹیموں نے مختلف ذرائع سے ملنے والی اطلاعات پر تفتیش کی اور چھاپے مارے پولیس کے مطابق دارو علمان ایدی سینٹر سے رابطے کیے گئے اور بہت خفیہ علاقوں میں جو ہے چھاپے مار کر ان عورتوں کو اور بچیوں کو بازیاب کرایا گیا پولیس رپورٹ کے مطابق صوبیہ بطول کی بازیابی کے لیے ایک چھاپا ظلہ بھکر کے علاقے میں مارا گیا جہاں سے یاسمین نامی ایک لڑکی کو بازیاب کیا جو ظلہ جھنگ سے اغوا کی گئی تھی اس رپورٹ پر جو ہے وہ عدالت کا کیا عد عمل تھا وہ یہ تھا کہ صوبیہ بطول اغوا کیس میں گرفتار ملزم محمد عمیر نے ہائی کورٹ سے زمانت کی درخواست مسترد ہونے پر سپریم کورٹ میں اپیل کر رکھی تھی جسٹس مقبول باکر نے سرگودہ کے ڈی پی اور ڈاکٹر زوان کی جانب سے مرتب کردہ رپورٹ پر حیرت اور تشویش کا اظہار کیا جسٹس مقبول باکر نے سرگودہ کے ڈی پی اور ڈاکٹر زوان کی جانب سے مرتب کردہ رپورٹ پر حیرت اور تشویش ظاہر کی انہوں نے کہا کہ ایک زلے سے اتنی بڑی تعداد میں لڑکیوں کا اغوا تشویشناک اور پولیس کی نااہلی اور ناکامی ہے ڈی پی او نے عدالت کو بتایا کہ جن لڑکیوں کو پولیس نے بازیاب کیا ان میں سے کئی کے دورانے اغوا نکاح بھی کیے جا چکے ہیں جس پر جسٹس مقبول باکر نے کہا کہ نکاح نامیں تو بن جاتے ہیں اچھا جی یہ تو تھی پنجاب کی صورتحال آپ اگر سندھ کا ذکر کریں تو یہاں بھی ہندو لڑکیوں کے اغوا کی خبریں عام ہیں ان ہندو لڑکیوں کو اغوا کیا جاتا ہے زبردستی مسلمان کیا جاتا ہے اور پھر شادی کرا دی جاتی ہے سر پر دوبٹہ اور لڑکی کا بیانوی سامنے آ جاتا ہے کہ اس نے اپنی مرضی سے شادی کی اور اپنا جو آئے مذہب اس نے تبدیل کیا ہے بلکل ویسی جو دوازارہ کے کیس میں آپ کے سامنے ہوا انسانی حقوق کی تنظیم اچ آر سی پی سندھ کے نائف صدر اسد اقبال بٹ کے مطابق سندھ میں ہر سال ایک ہزار ہندو لڑکیوں کو اغوا کر کے زبردستی اسلام قبول کرانے کے ایک ہزار کیسز رپورٹ ہوئے ہیں دوازارہ کا معاملہ بھی اسی جو ہے وہ اس کا ایک شاق سانہ لگتا کیونکہ کہا جاتا کہ اس واقعے کے پیچھے چائیڈ ابیوز بھی ہو سکتی ہے اور خاص فرقے کی بچیوں کو ٹارگٹ کر کے دراصل سماج میں جو ہے وہ ایک خوف و حراس پھیلانے کی کوشش کی گئی ہے ان واقعات میں جو اہم نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہی علاقے ایک ہی فرقے کی بچیوں کی گمشدگی جو ہے وہ دکھائی جاتی ہے جس میں متلکہ پولیس بچیوں کی بازیابی میں ناکام رہتی ہے پھر سوشل میڈیا کے دباؤ کے پیش نظر چند دنوں کے بعد ایک ہی دن میں نکاح کی دو ویڈیوز کے ذریعے پولیس کو اطلاع دی جاتی ہے کہ بچیاں پنجاب میں ہیں سوال یہ ہے کہ پولیس کی نقامی تو سوالیاں نشان ہے مگر وہ کون سا طاقتور مافیا ہے جو ویڈیو ریلیز بھی کر رہا ہے اور پولیس کو رپورٹ بھی کر رہا ہے مگر اصلی چہرے اور منصوبہ بندی جو یہ لوگ کر رہے ہیں وہ سامنے نظر نہیں آتے کہیں یہ دوبارہ سماج کو تنگ نظر دہشتگر نکتہ نظر کی جانے لے جانے کا کوئی ایسا پیغام تو نہیں دیا جارہا خاص بچیوں کو غیر محفوظ ہونے ہونے کا اشارہ تو نہیں دیا جارہا یہی وہ خدشات اور امکانات ہیں جن کی تفتیش متلکہ اداروں کا اہم فریضہ ہے بگرنا آنے والا دور آپ کے سامنے ہے اور خوف و حراز جو ہے وہ پورے پاکستان میں پھیلا وہ آپ کو نظر آئے گا اور آپ جو والدین ہیں وہ بھی اسی بات کے لیے بہت فکر مند ہیں یہاں تھوڑی سی بات میں اس کو ختم کرنے سے پہلے آپ کو بتاتا جاؤں کہ وہ تمام والدین جو زبردستی کی شادی کے بڑے وہ ہیں کہ ان کی بس بچی کی شادی اس جگہ پہ ہو جائے تو برائے مہربانی تھوڑی احتیاط کریں بچیوں کے جس میں خوشی شامل ہو ہمارا اسلام بھی یہی کہتا ہے ویسا ہی آپ سٹیپ اٹھایا کریں نہ کہ وہ اپنی زندگی جو ہے گھر سے بھاگ کر خراب کر لیں اور بچیوں سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ برائے مہربانی آپ پوری دنیا کا جو ہے کہیں سے بھی مجھے کوئی جملہ لاؤ کے یہ دکھا دیں کہ والدین اپنی اولاد کے لیے برا سوچتے ہیں تو وہ جو کہیں گی تو وہ میں کرنے کے لیے تیار ہوں والدین ہمیشہ اپنی اولاد کے لیے اچھا سوچتے ہیں آپ لوگوں کی بھی مہربانی ہے ذرا اپنے جذبات کو آپ کنٹرول کریں اور پھر اس کے بعد یہ آپ کے سامنے ہے جو کچھ ہو رہا ہے اور اس کے باوجود بھی آپ لوگوں کا اگر اکل نہیں آتی تو پھر افسوس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا گیمز کے اوپر دوستی ہو جانا محبت کرنا یہ سب چیزیں ہر چیز کی ایک لیمٹ ہے ہم انسان ہیں ہر کام ہم ہم بنے ہی ہم سے ہوتا ہے گناہ ہم اس لیے انسان ہیں ٹھیک ہے نہ کہتے ہیں کہ انسان خطا کا پتلہ ہے ہو جاتی ہے خطا لیکن اپنی لیمٹس کو جو ہے وہ دیکھا کریں اور یہ بھی دیکھا کریں کہ آگے آپ کے والدین جو ہیں وہ کتنے زلیل و خوار ہو سکتے ہیں آپ لوگوں کی ایک چھوٹی سی ندانی کی وجہ سے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اور ان کا بھی خیال رکھیں جن سے آپ پیار نہیں کرتے اللہ حافظ